بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گورنمنٹ آف پاکستان کیابنٹ سیکیئٹ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جس کے مطابق سال دوزارتائیس میں کون کون سی چھٹیاں ہونے والی ہیں اس کے لیے بقیادہ نوٹیفکیشن جاری کرے آپ کو بتاتا چلوں پچھلے سال جب یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تو اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ ایسی چھٹیاں تھی جو اتوار والے دینا تھے لیکن اس دوزارتائیس میں کوئی ایسی چھٹی نہیں ہونے والی کہ جو اتوار کو چند ایک کے علاوہ جو پہلی بڑی چھٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو دوزارتائیس کا جو کیلنڈر جاری کیا گیا ہے وہ کشمیر ڈے کے حوالے سے ہے سنڈے کو پانچ فروری پاکستان ڈے جمعرات کو تئیس مارچ کی چھٹی ہوگی ایدال فطر کی چھٹیاں بائیس تئیس چوبیس اپریل کو ہونے جاری ہیں جی اس طرح لیبر ڈے سنوار یکم مئی کی چھٹی ہوگی ایدال زہا کی چھٹی ہوگی جمعرات جمعہ اور ہفتہ جی تین چھٹیاں بڑی زبردست قسم کی انتیس تیس اور یکم جولائی کو آ رہی ہیں اس طرح سے اشورہ نو اور دس مہرم کی چھٹیاں بھی جمعہ رات جمعہ ہفتہ اور اتوار اس طرح کے یکے دیگر آپ کو چار سے پانچ چھٹیاں دیکھنے کو ملے گی اچھا اید ملاد نبی کی جمعہ رات کو چھٹی ہوگی جی اٹھائی ستمبر کو علامہ اقبال ڈے جمعہ رات نو نومبر کو قائد اعظم ڈے منڈے پچیس دسمبر کو اور ڈے آف دا کرسمس جمعہ رات کو ہوگی اور چھبیس دسمبر کی بھی کئی جو صوبے ہیں ان میں یہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری چھٹیاں ہیں جس میں دو جنوری دوہزار تیس کی چھٹی ہوگی بائیس مارچ کی چھٹی ہوگی یہ وہ چھٹیاں ہیں جو کہ بینک ہالیڈیز ہیں اور اس کے علاوہ تین جولائی دوہزار تیس کی چھٹی ہوگی یہ بینک ہالیڈیز بھی اس میں شامل کی گئی ہیں اس طبعہ آپ کو چھٹیاں ملیں گی اس کے ساتھ ایکسٹرا بھی چھٹیاں ملیں گی اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے بڑے نوٹیفکیشن کی تو لاہور ہائی کورڈ کا ایک بڑا فیصلہ لاہور میں اس بوک کے سبب تعلیمی اداروں کی چھٹیاں مزید بڑھانے کا حکم جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورڈ میں اس بوک کے تدارے کے لیے درخواستوں پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے لاہور میں اسکولوں اور کارجوں میں مزید ساتھ روز بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی عدالتی حکم میں لاہور میں دو جنوری تک چھٹیوں کے بعد اب مزید ایک ہفتے کی اس میں توسیح کی گئی ہے اور یہ لاہور ہائی کورڈ کی بڑی خبر ہے بلوچستان کے حوالے سے خبر آج جاری ہوئی کہ بلوچستان میں مالی بہران سرکاری ملازمین کے اتناہوں کی ادائی کی مشکل ہوگی اب یہ تو ہے بلوچستان کا مسئلہ اس سے پہلے آپ نے خیبر پختوخہ میں بھی دیکھا ہوگا وہاں بھی تنخواہوں کا بڑا مسئلہ ہے اس طرح فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں کل سے ایک چودہ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کیا ہے جس میں بھی مالی جو بہران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے صوبائی حکومت جہاں اگلے ماہ تین لاکھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے ادائیگی میں مشکل پیش آریاں متاثرین سلاب کے لیے وفاقی حکومت سے جو امداد لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور کہہ رہے کہ ہمیں امداد فراہم کی جائے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پیفرا کی طرف سے ملازمین کو چینج الٹ جو ہے وہ ای میل مصول ہو رہی ہیں جس میں آپ کی سٹیج کی تبدیلی کے حوالے سے اور آپ کی سلانہ انکرمنٹ جو کہ دسمبر میں لگتی ہے اس کے حوالے سے اور بناولد فنڈ کے حوالے سے جو کٹوتی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے تین فیصد وہ بھی آپ کو اس دفعہ ملے گئے آپ اپنی پیس لپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ بہبود فنڈ کے وظائف برائے طلبہ طلبات گیارویں جماعت سے لے کر میٹرکس سے لے کر سولویں جماعتہ کے حاضر سروزر رٹائر ملازمین کے لیے اپلیکشنیں یہ اکتیس تین دوہزار تیس تک اس کی ڈیٹ ہوتی ہے سکسٹی پرسینٹ سے زیادہ نمبر جن طلبہ کے ہوتے ہیں وہ اس سرکاری ملازم اس میں دے سکتے ہیں اپلیکشنیں اس کا پورا شیڈول جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تھینکس واروچنے